بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ایک سرگکل کیس شیئر کروں گا جو کہ مینڈگلر سیمفائسیس فریکچر کا کیس ہے کاف کے اندر جس کی ایج یہ فور منتھ ہے اور یہ ہمارے کلینک کے اوپر لائے گیا تھا یہ کیس اور جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کاف کا جو جا ہے وہ کمپلیٹلی سپریٹ ہو گیا ہے فریکچر کی ویسے اور یہ جس کی ویسے جو ہمارے پاس کاف ہے یہ کاف بھی نیر سکتا اور سویر پین کے اندر ہے ریزولف کرنے کے لیے ہمیں سرگکل انٹرنویشن کرنی پڑے گی جس کے لیے ہمیں جو ہمارے پاس میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس کے اندر ہمیں ایک سرنچ چاہیے ٹین ایمل کی جس کے ساتھ ہمیں لگنوکین ٹو پرسنٹ اور سلک سوچر ایک نمبر سائز کا اور ساتھ میں زائلازین ہمیں چاہیے ہوگا سیڈیشن کے لیے اور سرگکل سٹیل وائر چاہیے ہمیں 1.5 ایم ایم جس کا ڈائیمیٹر ہو تو ہمیں تقریباً ایک میٹر چاہیے یہ وائر اگر یہ وائر اویلیبل نہ ہو تو ہم عام الیکٹریشن سے جو کوپر وائل ملتی ہے ہمیں جو کافی زیادہ لچکدار ہو اور بضبوط وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایک میٹر اس کیس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیبرائیٹمنٹ کی ہے تاکہ جو ڈیٹ ٹیشو ہے وہ موو ہو جائے اس کے ساتھ ہم نے جو اس کو لوکلی ایسٹیٹک اپلائی کی ہے لگنو کین ٹو پرسنٹ اور اس کے سیڈیشن دی ہے زائلازین پائنٹ ٹری ایمیل ایمیل سے آئی ایم تو اسی یہ ہے کہ جو لگنو کین ہے اس نے اس کو لوکلی نر بلو کر دی جس کے بیسے پین فیل نہیں کرتا ہے انیمل اس کا جو وونڈ ہے اس کو فریش کی ہے اور جو مسل فریش کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپائیوڈن سے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد اس کے اوپر سلک اپلائی کی ہے سلک سے ہمیں کانٹیونس پیٹرن لگایا اس کے اوپر اور ساتھ میں اس کو ہم نے جو ہمارے پاس سرجکل سٹیل وائر تھی ہمارے پاس اس کو ہم نے جو ہے کانٹیونس وائر لوپ میتر کے ذریعے ہم نے اس کو فریکچر کو ریزولف کیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فریکچر ہمارے پاس تھا مینڈیو سنفائسز کا وہ کمپلیٹلی ریزولف ہو ہو گیا ہے اور یہ جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس کو تقریباً تین ماہ بعد ریموو کریں گے سوائر کو جب تک جو فریکچر ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہو جائے گا اور اس کے جو مسئل کے اوپر سوچر لگائے میں ہم نے اندر کی طرف وہ ہم اس کو پندرہ سے بیز میں بعد کھول دیں گے اور اس کو ہم نے فیڈنگ پر لیکوڈ فیڈنگ پر رکھیں گے ملک کے اوپر تقریباً دو سے تین ماہ ہم اس کو ہم لیکوڈ فیڈنگ پر رکھیں گے تاکہ کمپلیٹلی جڑ جائے اور اس کے بعد ہم اس کی سوچر کھولیں گے اور تو تب اس کو ہم جو دوسری فیڈ آفر کریں گے